سورہ انفال اس کا دوسرا نام اور مشہور نام سورت البدر ہے اور وجہ اس تشمیہ کی یہ ہے کہ سورت الانفال غزوہ بدر کے موقع پر اور اسی موضوع پر نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس میں غزوہ بدر کا قصہ بھی بیان فرمایا اس کے معارف بھی بیان فرمایا اور پھر آئندہ کے لئے مسلمانوں کی جنگ کو بدر جیسے نتیجے سے ہم کنار ہونا ہو تو اس کے لئے مجاہدین کے صفات وہ قوانین اور وہ سب چیزیں اس سورت کے اندر بیان کی گئیں غزوہ بدر رمضان المبارک سن دو ہجری میں پیش آیا تھا اور واقعہ اس کا یہ تھا کہ کفار قریش مکہ نے ایک مجلس کی اپنے دار و ندوہ میں جو ان کا مجلس گاہ تھی مشورہ گاہ تھی اس میں بیٹھ کر اور یہ تیہ کیا کہ اسلام کا معاملہ چونکہ روز بر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور مدینہ منورہ شہر ہاتھ میں آ جانے کی وجہ سے انسار کے پاس چلے جانے کی وجہ سے مسلمان محفوظ بھی ہو گئے اور پھر اسلام مہاں سے تیزی سے پھیلنا بھی شروع ہو گیا ایردگرد کے قبائل بھی اسلام کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں تو انقریب یہ پورے عرب کے لئے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا تو اس لئے عرب کی جتنی بھی اسلام دشمن قوتیں انہیں ساتھ لے کر ایک فیصلہ کن حملہ مدینہ منورہ پر کیا جائے اس میں مشرقین مکہ بھی کے تمام قبائل ہوں یہود کے تمام قبائل کو ساتھ لیا جائے اور جو غطفان وغیرہ کے قبائل اردگرد آباد ہیں سقیف کا قبیلہ تائف میں تھا ان سب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پر ایک حملہ کیا جائے اور سارے کے سارے مسلمانوں کو بہاں جا کر بما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم کر دیا جائے اس طرح اسلام کا معاملہ بلکل ہی دب جائے اور یہ کسی کے لئے خطرہ نہ رہے اس مقصد کے لئے چونکہ بہت سرمائے کی ضرورت تھی کہ جب دوسرے قبائل کو یہ ہم جنگ کے لئے بلائیں گے تو اس جنگ کے سارے اخراجات ہمیں اٹھانا بڑیں گے وہ مال کیسے حاصل کیا جائے اس کے لئے انہوں نے ایک مشورہ کیا اور یہ تیہ کیا کہ عرب کے جو بڑے سرمایہ دار ہیں قریش کے بڑے بڑے لوگ سب کافی مقدار میں مال دیں اور ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ ملک شام بیجا جائے جو ایک طویل اڑسے تک مہاں رہے کر تجارت کرے اور اس مال سے کافی نفع کمائے واپس آ کر وہ جو اصل مال سرمایہ داروں نے دیا ان کا اصل سرمایہ وہ انہیں واپس کر دیا جائے اور یہ جو نفع ہے اسے اسلام کے خلاف اس فیصلہ کن لڑائی کے لئے استعمال کیا جائے اور جنگ کے اخراجات اس سے اٹھائے جائیں اس مقصد کے لئے قریش کے سارے سرمایہ داروں نے اپنا مال دیا اور ابو سفیان کی قیادت میں ساٹھ لوگوں کا ایک ساٹھ تاجروں کا ایک گروہ یہ مال لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہاں جا کر تجارت کرے چھ مہینے کا وقت انہیں دیا گیا کہ چھ مہینے دکوب نفع والی تجارت کا انتخاب کر کے وہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مال کما کر لائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشاورت کی اطلاع ہوئی کہ اس مقصد کے لئے یہ مال جمع کیا گیا اور قافلہ روانہ کیا گیا آپ نے اس قافلے کو لوٹنے کے لئے خروج فرمایا صحابہ اکرام کے ساتھ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خروج تھا جس کو غزوہ ابواء کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر نکلے مقام ابواء پر تشریف لائے لیکن قریش کا قافلہ وہاں سے نکل چکا تھا ہاتھ نہ آیا پھر اس کے بارے میں معلومات کی گئی کہ کس طرف گیا تو مقام عشیرہ جب بوات کہا جاتا ہے اس کی طرف خروج کیا وہاں سے بھی یہ قافلہ جائے مسلمانوں کے ہاتھوں بچ نکلا اور حفاظت کے ساتھ سرحت پار کر گیا اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر جاسوس مقرر فرما دی کہ جب یہ قافلہ واپس ہو اس وقت اطلاع دی جائیں لیے آپ غزوات کی اگر کئی صیرت وغیرہ کتابوں میں ترتیب سے غزوات پڑھیں تو پہلے غزوہ ابواء ہے پھر غزوہ بوات اور روشہرہ ہے اور اس کے بعد غزوہ بدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی ترتیب یہ یہ اور پہلے جو دو اشفار ہیں ان میں آپ کا خروج ہوا تھا لیکن انکتال نہیں ہوا تھا جب یہ رمضان المبارک سندو اجری کا موسم آیا تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ مشرقین کا قافلہ وہاں سے واپس روانہ ہو چکا اور یہ بدر کے راستے سے مکہ مکرمہ کی طرف جائے گا ادھر حجاج کی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو کر تو آپ نے حضرات صحابہ اکرام کو بتایا کہ ابو سفیان کا اس قافلے کو جا کر پکڑنا ہے اور یہ جو مال اسلام کو بٹانے کے لئے کمایا گیا حاصل کیا گیا ہم اس مال کو حاصل کر کے مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کریں گے اور اپنا لشکر مضبوط کر کے مشرقین کے خلاف لڑائی لڑیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زمانے میں خواب میں بھی یہ دکھایا گیا کہ مسلمانوں کی ایک لشکر کے ساتھ لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی خواب میں جو لشکر دکھایا گیا وہ بہت تھوڑے سے افراد پر مشتمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب چونکہ وہی ہوتا تھا تو آپ نے یہ تو یقین سے جان لیا صحابہ اکرام کو بشارت بھی دی کہ اب جو لڑائی ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی فتح عطا فرمائیں گے لیکن چونکہ وہ لشکر چھوٹا تھا تو سب نے اس کی تعبیر یہی سمجھی کہ اس سے ابو سفیان کا یہی کافلہ مراد ہے جو ساٹھ افراد پر مشتمل ہے اور مال تجارت لے کر آ رہا ہے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع کی صحابہ اکرام کو کہ وہ کافلہ آ رہا ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے جانا ہے تو ایک تو اس بشارت کی وجہ سے کہ یقینی فتح ہی ہونی ہے صحابہ اکرام نے زیادہ سادھ و سامان کی طرف توجہ نہ کی اور اصل وجہ اس سے بھی بڑھ کر سادھ و سامان ساتھ نہ لینے کی یہ تھی کہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ صرف ساٹھ افراد ہیں ان کے پاس ایک ہزار کے لگ بگ اونٹ تھے ساتھ مہاری تجارت کے تو وہ انہی کو سنبھالنے میں اور انہی کو بندوبست کرنے میں مشغول ہوں ایسے لوگ لڑ نہیں سکتے تو ہم تو اتنی تعداد میں ہیں کہ اگر نہتے بھی ان کو پکڑ لیں تو آسانی سے ان کو قید کر کے ہم مدینہ لے آئیں گے تو زیادہ خاص لڑائی کی نوبت پیش نہیں آئے گی اس لیے جو گھروں میں رکھی تلواریں تھی وہ بھی نہ اٹھائیں صحابہ اکرام نے اور جو گھوڑے لیا جا سکتے تھے وہ بھی نہ لیے حالانکہ اتنی قلت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایک تلوار بھی نہ ہو کہ ہر ایک اپنے گھر سے جو ہے وہ اسے لیا تھا اور پورے تین سو تیرہ مسلمانوں کے پاس صرف آٹھ تلواریں اور دو گھوڑے اور دس اونٹوں یہ اتنی قلت تھی نہیں حقیقت میں مسلمانوں کے ہاں لیکن مسلمانوں نے جو ہے وہ بے فکری کی وجہ جو ہے کہ لڑائی ہوگی نہیں امید ہے تو اس لیے یہ زیادہ سادہ و سامان لینا جو انہوں نے مناسب نہ جمنا یہ لوگ اس طرح نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بدر کے میدان میں جا کر انہوں نے پڑاؤ کر لیا کہ کافلہ یہاں سے گزرے گا اسے ہم پکڑیں گے ابو سفیان کو کسی ذریعے سے مدینہ منورہ سے آنے جانے والے کسی شخص کے ذریعے اطلاع ہو گئی کہ مسلمانوں نے پھر خروج کیا اس کافلے کو پکڑنے کے لئے اور اب چونکہ اس کافلے کے ساتھ مال بہت زیادہ تھا اس لیے انہیں بڑی پریشانی ہوئی انہوں نے دو کام کی ایک تو اپنا راستہ بدل لیا اور بدر کے راستے سے آنے کی بجائے جدہ کے ساحلی علاقے کی طرف چل پڑے کے مہاں سے روانہ ہوں گا اور دوسرا یہ کام کیا کہ ایک کاسد بہت تیز رفتار اونٹنی پر روانہ کیا مکہ اور اسے کہا کہ وہاں جا کر منادی کرو اور شور مجھاؤ کہ آپ کا کافلہ خطرے میں اسے بچانے کے لئے نکلو اور یہ ایک کاسد جو ہے اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اپنے اونٹ کو زخمی کیا اور خود بھی بہت زور زور سے چلا رہا تھا اونٹ بھی بہت چلا رہا تھا اس حالت میں یہ مکہ میں داخل ہوا اور شور مچا دیا کہ کافلہ خطرے میں اسے بچاؤ اب مشرقین کی جان تو مال میں ہوتی ہے اور اتنا زیادہ مال تھا پھر اصل راسل مال میں ڈوبرا تھا تو ابو سفیت نے ابو جحل نے پورے مکہ میں منادی کرائی ایک لشکر تیار ہو گیا لیکن وہ لشکر ایسے بے دلی سے تیار ہوا کیونکہ یہ کفار بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے ان کی نیت یہی تھی کہ مال آ جائے پہلے اپنا مال محفوظ کر لیں پھر وہ بڑا لشکر بنائیں اور پھر جا کر مسلمانوں پر حملہ کریں جا کے ہمارا نقصان نہ اور ہم اسلام کو ختم کریں ابو جحل کے شور شرابہ کرنے سے بارہ لشکر تیار ہو گیا نکلنے کے لئے اور اس نے کہا کہ بس جاتے ہیں صرف اپنا کافلہ بچائیں گے پھر واپس آ جائیں گے اور کوئی مقصد نہیں ہے اس لئے نکلو تاکہ مسلمانوں پر روب پڑے یہ ایک ہزار کا لشکر اس نیت سے تیار ہو گیا اساتھ ابو جحل نے جو ہے وہ گانے بجانے والی باندیاں اور جو ہے وہ شراب کے مٹکے اور بہت غلام ساتھ لئے تاکہ ہم جب اپنے کافلے کو بہفاظت وہاں سے نکال لیں گے تو وہیں بدر کے میدان میں رکھ کر تین دن جشن منائیں گے تاکہ مسلمانوں کے دل جلے اس نیت سے اس نے بڑا مضبوط لشکر تیار کیا اور بڑے تکبر اور فخر کیے اس میں جاتھ جو ہے وہ نمائش کرتا ہوا اور اس طرح جو ہے وہ نکلا یہ بھی بدر پہنچ گئے اب ابو سفیان کا پیغام آ گیا جب یہ بدر قریب پہنچے کہ میں راستہ بدل چکا ہوں اس لئے اب ضرورت نہیں واپس چلے جاؤ تو ابو جال کے لشکر میں یہ لوگ بھی بدر پہنچے وہاں مسلمان بھی سامنے تھے مسلمانوں نے بھی ایک دم دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہم تو اس سے لڑنے کے لئے نہیں آئے تھے بلکہ ہم تو ابو سفیان کے کافلے کو پکڑنے آئے تھے اور ادھر ابو جال کے لشکر میں جو لوگ تھے انہیں بھی جب پیغام آ گیا کہ ابو سفیان نے راستہ بدل لیا تو انہوں نے بھی ابو جال پر تباہو ڈالا کے واپس جانا چاہئے اور ہمارا مقصد چونکہ حاصل ہو گیا کافلہ بہفاظت نکل گیا تو ہم یہاں میدان میں رکنے کی وجہ واپس جاتے ہیں اور جا کر اپنا سامان وغیرہ اس کی ترتیب بناتے ہیں ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ ابو جال کے دل میں ایک شیطانی خیال آیا اور اس نے کہا کہ اگر کہ ہم لڑنے ہی نہیں آئے تھے لیکن مسلمان اتنے نہتے اتنے بے سر اور سامان اور اتنے بغیر تیاری کے پھر کبھی ہاتھ آنا بہت مشکل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان موجود ہے ادھر ہمارا لشکر بہتی مسلح اور پوری تیاری میں تو اگر وہ لڑائی جو ہم نے بعد میں لڑنی ہے اس پر ہم مال بھی خرچ کریں آج ہی ہم لڑ لیں تو مسلمان اس حالت میں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا یہ خیال اس کے دل میں آیا اور اس نے جا کر اپنے جو بڑے سردار تھے قریش کے ان سے مشاورت کی کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کیا خیال ہے تمہارا اور سب نے اس کو بری تنارد کر دیا ان نے کہا کہ بلکل کوئی خیال نہیں ہے بس واپس جانا ہے اب ابو جال کے دماغ پر شیطان سوار تھا وہ قریش کی عورتوں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ اتنا جنہری موقع پھر کبھی آت آنے والا نہیں ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا تو آپ اپنے مردوں کو سمجھائیں کہ یہ اس وقت ایسے موقع کو زائے نہ کریں بجدلی نہ دکھائیں اور تھوڑی امت کر لیں بس آج تھوڑی سی لڑائی ہوگی اور اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں گے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سامنے نظر آ رہا ہے کہ تعداد میں بھی وہ بہت تھوڑے اور ان کے پاس سامان بھی بالکل نہیں تو عورتوں نے جا کر مردوں پر اپنی چوڑیاں پھینکنا شروع کر دی اور انہیں تانے دیئے اور ترہ ترہ کی باتیں تو اس کی وجہ سے یہ